جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو مای یوٹیوب چینل ایک اور ویڈیو میں آپ کا اپنا آیاز بشیر حاضر ہے تو آج ہم تھوڑا سا انیلیسز کریں گے پاکستان سکارڈ کے حوالے سے کہ کون ہونا چاہیے تھا پلیئر کون نہیں ہونا چاہیے تھا کس پلیئر کے پلس پوائنٹ ہیں کس پلیئر کے جو ہے ویک پوائنٹس ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے جانب تو اوورال سکارڈ وہی ہے جو ایشیا کپ میں ہے جو چلا آرہے پچھلے دو سال سے موشکلی پلیئرز نہیں ہیں خاص طور سے بابر آزم گزمان شاہین حارس نسیم شاہ انفورسنلٹی نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حسن علی یا وسیم جونئر کی جگہ زمان خان کو ڈالا جا سکتا تھا کیونکہ زمان خان نیو بول بولر ہے بہت اچھا سوئنگ کرواتے ہیں ہم نے پاکستان سپر لگ میں بھی دیکھا ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی انفورسنلٹلی وہ سر لنکا بھلا میچ فینش نہیں کر پائے اچھا تو انہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد بولی کا راؤنڈر کو دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا ایماد وسیم کی جانب جانب جانا چاہوں گا کہ ایماد وسیم بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں سی پیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پی اصل میں بہت اچھی پرفارمیسز دیتے ہیں وہ تو محمد نواز کی جگہ پہ کیونکہ محمد نواز پچھلے کچھ عرصے سے خاص پرفارمیسز نہیں دے رہے اور ایشا کب میں بھی آپ نے دیکھا ہے آف کلر نظر آئے ان کی بہت زیادہ گرپ نہیں ہوا سپن نہیں ہوا حالانکہ آپ دیکھیں اسی پیچ پہ کل دیپ یادب نے کیا کمال کے سپن بولنگ کروای ہے لیکن ہمارے جو دونوں سپننرز ہیں شادہ آپ کو تو خیر میٹنگ میں بتایا گیا جی بابر آزم مڈ گئے وہاں پہ بابر آزم نے سید کر لیا اور وائس کیپٹن نے ہمارے فیلڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں چلو بیٹنگ بھی لیکن نواز کا اور عماد وشین کا کمپیریزن بنتا تھا کہ عماد وشین کو موقع دینا چاہیے تھا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو سرفراز احمد کو لازمی ہونا چاہیے تھا میں اسی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ کراچی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا انہیں میڈیا ان کو بہت سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ اگر ایکسپیریز بیس بے آپ نے حسن علی کو ڈالائیں تو آپ کو ایکسپیریز بیس بے محمد حریس کی جگہ سرفراز احمد کو سیکنڈ کیپر کے طور پر ڈالنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب سکورڈ میں آپ کے پاس جو ہے سیکنڈ کیپر ہی نہیں ہے نو کنسیکٹیو میچ جو ہے کیسے محمد رزوان کھیلیں گے کوئی انجری ہو سکتی ہے خدا نخواستہ کو فٹنس کے مسائل ہو سکتے ہیں وہ بھی مسلسل کریڈ کھیل کے آ رہے ہیں لیگز بھی کھیلے ہیں جی ٹوئنٹی کینیڈا لیگ بھی کھیلے ہیں اس کے بعد لنکا پیرے میں لیگ بھی کھیلے ہیں ٹی ٹن لیگ بھی کھیل چکے ہیں تو محمد حریس کی جگہ مجھے لگتا ہے کیونکہ محمد حریس ٹی ٹوئنٹی بہت اچھا کھیلتے ہیں من کے خلاف نہیں لیکن سرفراز احمد کی جگہ اس ورڈ گب میں لازمی بن دی تھی کہ وہ سپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں انڈیا میں آپ کو سپن فرینڈی پیچز مل سکتی ہیں کافی گراؤنڈز میں جیسے اچھے نہیں ہے ان کا گراؤنڈ وہاں پہ افغانستان کے ساتھ میں اچھے پاکستان کا تو وہاں پہ بڑی ہیلپ ہوتی سرفراز کی اور اس کے بعد وہ اپنا ایکسپیرینس لے کر آتے ہو سکتا ہے بائبار آزم کمفرٹیبل نہ ہوں کہ وہ چاہتے ہوں کہ سرفراز احمد مجھے بار بار ٹوکیں گے ایڈوائز کریں گے اس وجہ سے کافی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں بائکستان کرکٹ میں تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کے بعد وسیم جونئر حسن علی میں سے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمان خان کو ہونا چاہیے تھا احسان اللہ انفورجنٹلی جو ہے انجر ہو گئے ہیں چارز اچھے مہینے اور نہیں کھیل پائیں گے نسیم شاہ کے متعلق تھوڑی اور اپ ڈیٹ دے دوں کہ وہ آسٹریلیا ٹور کا بھی شاہد ہیسا نہیں ہوں گے چار مہینے ان کی سرجری درکار ہے سرجری کے بعد وہ ریہب کریں گے اور چار مہینے منیمم لگیں گے انہیں یعنی اب سپٹیمبر چل رہا ہے تو جنوری تک وہ اویلیبل نہیں ہوں گے سیلیکشن کے لیے اس کے بعد وہ بگلہ دیش پریمیر لگ ہے یا سپر لگ ہے شاہد اس میں کھیلیں تو اوورال جو ہے سکارڈ بیلنسڈ ہے پاکستان کا میڈل آرڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤن سکیل آغا سلمان افتغار احمد تو میں ساؤن سکیل کے ساتھ جانا چاہوں گا یہ تھوڑے اچھے کھیلتے ہیں آغا سلمان پورے ایشیا کب میں خاص پرفارمیس نہیں دے پائے کافین کو موقع میں ملے تھے کہ یہ اچھا کھیل پاتے انڈیا والے محج میں بھی یہ سیجویشن پہ آئی تھے اس کے بعد نیپال بنگلہ دیش والے محج میں بھی لیکن یہ خاص پرفارمیس ہیں یہ کریٹیکل انیلیٹکس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم غلط سیلیکٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ کو تو یہ مختصر تجزیہ تھا ناظرین امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا بازن سکورڈ میں کون ہونا چاہیے تھا کون نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو سکورڈ کیسا لگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم رحمت اللہ